اسلام علیکم میرے نام ہے زیشان عثمانی ہے ایک بار آج میں پھر حاضر ہوں کتابوں کے تعریف کے سلسلے میں آج جس کتاب کو ہم ریویو کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے بٹکوائن بلوک چین اور کرپٹو کرنسی یہ آپ کو نیچے دیئے گئے لنک پر مل جائے گی آج کل کی دور کے حساب سے ایک بہت ہی امدہ اور بہت ہی ضروری کتاب ہے اس کتاب کو میں نے بڑی محنت سے رکھا ہے اس کتاب کو لکھنے میں مجھے تقریباً دو سال کا عرصہ لگیا پڑھنے میں اور لیٹریچر ریویو کرنے کے اندر یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں کتاب کا پہلا چپٹر ہسٹری آف منی سے متعلق ہے پیسے کی کہانی کہ پیسے کس طرح شروع ہوا تیس ہزار سالوں کے اندر کس طرح ایولو ہوا ہے کس طرح ایولوشن ہوئی ہے منی کی وہ ساری چیز آپ کو مل جائیں گی کس طرح انسانوں نے نمک سے لیندن شروع کیا آپ کو کیا یہ بات پتا ہے کہ ایک دور میں نمک سونے سے زیادہ مہنگا تھا لوگ ایک کلو سونا دے کے ایک کلو نمک لے لیتے تھے یہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا آپ کو پتا چلے گا کس طرح لوگ رائی اسٹون کے اوپر ایک بڑا سارا پتھر تھا اس کی بیسیس کے اوپر ٹرانزیکشن کیا کرتے تھے آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کرنسی کو جو سینٹرلائز سسٹم ہے اس میں تین بڑی کون کونسی خامیہ ہیں ہمیں ایکسکلوزن ہو جاتے ہیں پیپل پاکستان میں نہیں چلتا اب آپ کچھ نہیں کر سکتے ایک کس کروڑ لوگ ٹرانزیکشن کرنے سے محروم ہیں بگوز کسی نے سوچا ہے کہ پاکستان یہ کو نہیں کرنا چاہیے کس طرح سے ہم ٹرسٹ اپنا کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں تمام انڈے باسکٹ میں رکھے ہیں اور وہ باسکٹ بھی کسی اور کی ہے کس طریقے سے حساب میں ردو بدل کیا جا سکتا ہے اس کا کوئی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی آپ کو پتا چلے گا بلوک چین کیسے کہتے ہیں پبلک لیجر کیسے کہتے ہیں ساتوشی ناکو موتو نے کس طریقے سے صدیوں سے چلے آئے بہت سارے پرولمز کو ایک ساتھ جگ جا کرکوے سولف کر دیا ہے دو مرتبہ ایک پیسہ خرش نہیں ہو سکے اس کو کس طریقے سولف کیا ہے کچھ آپ کو میتمیٹکس بھی ملے گی آپ کو پتا چلے گا کرپلو کرنسی کون کون سی ہیں کتنی ہوتی ہیں آئی سی او کسے کہتے ہیں اپنی کرپلو کرنسی آپ کیسے لانچ کر سکتے ہیں آپ کو یہ بھی پڑھنے کو ملے گا کہ بلوک چین کی کون سی اپلیکیشنز ہیں جو اپنی سوسائیٹی پر مستعمال کر سکتے ہیں مزید آپ کو کتاب کے آخر میں علماء اکرام سے کچھ سوالات پوچھے گئے وہ ملیں گے آپ کو پتا چلے گا کون سے علماء اکرام ہیں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور کس لیے کون سے علماء اکرام ہیں جو اس کے عدم جواز کا فتوہ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا لوجک ہے اور بہت ساری فتاوا کی فوٹوکاپی بس کے اندر موجود ہے تو شرعی نکتہ نظر سے اسلامی بینکنگ اسلامی فائنانس کے نکتہ نظر سے کرپٹوکرنسی بلوکچن کے نکتہ نظر سے ایک بیسک انٹرڈکشن ہے جو ہمارے دور کے اندر تمام لوگوں کو ضرور ضرور پڑھنی چاہیے آپ سب کا شکریہ کتاب آپ اس لنک نیچے دیئے کے لنک سے خرید سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سب کا زشان عثمانی